بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کینٹیپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں کلاس فائف کی اردو کی کتاب پڑھنے کی دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک تاکہ آپ کو مشکل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں آج ہمارا سبق نمبر چار کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم آلودگی کا زہر سبق کو پڑھیں گے سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر آج کے حاصلاتِ تعلوم پر آج کا ایسے لو ہے گفتگو یا تقریر ہدایات یا اعلانات سن کر ان کا تجزیہ کر کے اہم باتوں پر توجہ دے سکے اور مطلوبہ حمل کر سکے اپنے سبق آلودگی کا زہر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ جلدی سے اپنی کتابیں کھول لیں اور جو سبق آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اپنا سارا دیہان اور توجہ سبق کی جانب رکھنی ہے تاکہ سبق بھی سیکھیں اور اس میں جو سبق دیا جا رہا ہے اس پر حمل بھی کریں امی کہنے لگیں ارے لیکن اس کا انورل سے کیا تعلق یعنی محول کی آلودگی کا انورل کی طبیعت سے کیا تعلق ہے مامو نے کہا آپا آپا کہتے ہیں بڑی بہن کو آلودگی خواہ کیسی بھی ہو اس سے انسانی صحت متاثر ہوتی ہے اور شور کی آلودگی سے طبیعت میں چڑ چڑا پن سردرد تھکاوٹ دیپریشن اور بہرہ پن بڑھ رہا ہے یعنی جب ماحول میں آلودگی ہوتی ہے اور اس سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے اور شور کی آلودگی یعنی جگہ جگہ جب شور ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے طبیعت میں چڑ چڑا پن یعنی غصہ آنا سردرد تھکاوٹ یعنی تھکن ڈیپریشن یعنی پریشانی اور بہرہ پن یعنی آواز نہ سن سکنا کیڑے مار عدویات خون کی کمی کا سبب بن رہی ہیں یعنی اس کا بائس بن رہی ہیں جبکہ فضائی آلودگی سے لوگوں میں دمہ اس سانس کی بیماری ہے ٹی وی اور الرجی جیسی بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں تو ہمیں اپنی فضاء کو اپنی ہوا کو صاف رکھنا ہے دنیا میں تقریباً تیس لاکھ لوگ صرف فضائی آلودگی کی وجہ سے مر جاتے ہیں کتنے تیس لاکھ لوگ ہر سال اور کس وجہ سے فضائی آلودگی کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں کیونکہ درخت فضاء کو آلودگی سے پاک کرتے ہیں ہمیں کیمیائی عدویات کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے تاکہ ماحول کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے کیونکہ صاف سترے ماحول میں ہی ہماری بقا یعنی ہم باقی رہ سکتے ہیں ہماری بقا کا راز ہمارے بچنے کا راز قسم میں ہے جب ہم اپنے ماحول کو صاف سترہ رکھیں گے مامو نے کہا کہ انورل کو کچھ دنوں کے لیے کسی تفریحی مقام پر لے جائیں صاف ستری فضاء اور قدرتی نظارے انورل کی صحت پر خوشدوار اثر ڈالیں گے یعنی جب وہ صاف ستری فضاء میں جائے گی صاف سترے ماحول میں جائے گی اور وہاں پر قدرتی نظارے دیکھے گی وہاں پر پہاڑوں کو دیکھے گی وہاں پر سبزے اور دریاؤں کو دیکھے گی ہریالی کو دیکھے گی تو انورل کی صحت پر خوشدوار یعنی اچھے اثرات پڑیں گے اور کیا ہوگا انورل کا چڑچڑاپن بھی دور ہو جائے گا امی کو انورل کے مامو کی یہ بات دل کو لگی یعنی ان کو یہ بات اچھی لگی اور وہ کسی تفریحی مقام کی سیر کی منصوبہ بندی کرنے لگی یعنی وہ اس کا منصوبہ بنانے لگی کہ ہمیں کسی تفریحی مقام پر کسی ایسے مقام پر جہاں پر کھیل کود ہو سکے اور جہاں پر ہم تفریحی غرض سے چلے جائیں وہاں پر جانے کی منصوبہ بندی کرنے لگی اب دیکھتے ہیں سوالات کو اور یہ سوالات آپ کے سبق سے متعلق ہیں اور سبق تو آپ نے غور سے سنا ہے اس لئے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سبق آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا اور آپ یہ تمام سوالات جلدی سے حل کر لیں گے پہلا سوال ہے ساف سترِ ماحول میں کون سا راز ہے ہماری بقا کا کیڑے مار عدویات سبب بند رہی ہیں خون کی کمی کا فضائی آلودگی سے کون سی بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ دمام بیماریاں الرجی بھی ٹی بی اور دمہ کابش کی جمعہ ہے کابشیں کمی کا متضاد متضاد کسے کہتے ہیں الٹ کو جو اس کا الٹ معنی بتائیں کمی کا متضاد ہے زیادتی یعنی بڑھنا اضافہ ہونا شور کی آلودگی سے طبیعت میں پیدا ہوتا ہے چڑ چڑا پن جیسے کہ انورل کے ساتھ یہی مسئلہ تھا اور آخری سوال ہے دنیا میں ہر سال کتنے لوگ فضائی آلودگی سے مر جاتے ہیں یہ آپ نے خود تلاش کر کے اس کو حل کرنا ہے اور آپ نوچوں باقی سوالات بھی اپنی کتاب پر خود حل کرنے ہیں اب آپ کے گھر کا کام جو آپ کے کتاب سے ہے آپ کے سامنے تین سوالات یہ دیئے گئے ہیں آلودگی کی کتنی اقسام ہیں آلودگی سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے اور آلودگی انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے آپ نے ان تینوں سوالوں کے مختصر جواب اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور جانا نہیں آپ کے تین سوال اور بھی منتظر ہیں آپ نے ان کو بھی حل کرنا ہے سوال نمبر پانچ کیا ہے پانچ ایسی بیماریوں کے نام لکھیں جو آلودگی کی وجہ سے تیزی سے پھیل رہی ہیں آپ نے صرف ان بیماریوں کے نام لکھنے ہیں اور کتنے بیماریاں پانچ سوال نمبر چھے کیا ہے آلودگی پر غابو پانے کے کوئی سے تین طریقے لکھیں ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں درخت لگانا اور باقی دو طریقے بھی کتاب میں موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ کر اپنے الفاظ میں اس کا جواب لکھ سکتے ہیں اور سوال نمبر ساتھ کیا ہے سبق میں سے دس ایسے الفاظ چن کر لکھیں جن میں کوئی نکتہ استعمال نہ ہوا ہو جیسے اس سوال میں س دس کر اور 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 ہوا ہو آپ نے ان کے علاوہ اپنے سبق میں سے دس ایسے الفاظ چن کر لکھتے ہیں جن میں کوئی نکتہ موجود نہ ہو اور اب جلتے ہیں سمر پیک کی جانب اس لیے کہ سمر پیک بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے اور اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ بچے فٹا فٹ مجھے کھولیں اور میرے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سمر پیک ہم آ چکے ہیں اور آپ سے ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں اس میں ایک ہی سوال ہے درج بالا پیراگراف کو غور سے پڑھیں یہ جو آپ کے سامنے پیراگراف دیا گیا ہے اس پیراگراف سے آپ نے کیا نتیجہ اخص کیا یعنی یہ پڑھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا آپ نے جو نتیجہ اخص کیا اسے لکھیں اس نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ماحول کی بہتری میں کیا کردار ادا کریں گے یہ سوال آپ نے اپنے سمر پیک میں حل کرنا ہے تو بچوں آپ نے سبق سنا مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا آپ اپنے ماحول کو صاف پاک اور آلودگی سے بچانے کے لیے خود بھی کام کریں گے اور اپنے والدین سے بھی کہیں گے اپنے دوستوں اور بھائیوں سے بھی کہیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی اور اگلے سبق میں ملاقات سے پہلے آپ نے گھر کا کام ملاقات سے پہلے